السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین وصلا اللہ وسلم على سید المرسلین وعلى آله واصحابه اجمعین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشہد ان سیدنا ونبینا ومولانا محمدًا عبده ورسوله البحر یہ خط ہے صاحب ابن عباد کا جو ابن العمید کو لکھتا وَعَرَفْتُ مَا قَالَهُ مِن تَمَنِّيهِ كَوْنِ عِندَ ذَلِكَ بِحَضْرَتِهِ وَحُصُولِ عَلَى مُسَاعَدَتِهِ اور میں واقف ہوا اس خط کے ذریعے ما قَالَهُ اس بات پر جو حضرت الاستاذ نے فرمائی مِن تَمَنِّي کہ ان کی یہ تمنا تھی من تَمَنِّيهِ کَوْنِ یہ کونی تَمَنِّي کا مفعول بن رہا ہے کہ میں ہوتا اندازالی کا اس موقع پر بحضرت ہی ان کے ساتھ ان کے پاس موجود ہوتا میں وَحُصُولِ عَلَى مُسَاعَدَتِهِ اور مجھے ان کی رفاقت حاصل ہوتی مساعدہ یہاں رفاقت کے معنی میں کریں گے اس موقع پر جب دریا کا مشاہدہ کرنے وہ تشریف لے گئے تھے تو وہاں انہوں نے دریا کے عجائبات سمندر کے عجائبات دیکھے تو ان کی یہ تمنا ہوئی کہ تَمَنِّي ہی کَوْنِ کہ میں ہوتا اس موقع پر ان کی موجودگی میں بحضرت ہی ان کے ساتھ ہوتا وَحُصُولِ عَلَى مُسَاعَدَتِهِ ان کی مرافقت وَمَنْ رَأَى بَحْرَ الْاُسْتَازِ كَيْفَ يَزْخَرُ بِالْفَضْلِ اور جو اُسْتَازِ رئیس عبن العمید عَلَى الدَّهْرَ تو جس نے حضرت الْاستاز کا سمندر دیکھا ہو ان کا بحرِ بِحْرِ بِحْرَ 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 دیکھا ہو لَمْ يَعْتِبُ وہ خفا نہیں ہوگا عَلَى الدَّهْرَ زمانے پر وہ زمانے کا شاکی نہیں ہوگا عَتَبَ يَعْتِبُ عطاب کرنا ناراضی کا اظہار کرنا خفا ہونا شکایت کرنا زمانے سے وہ خفا نہیں ہوگا شاکی نہیں ہوگا فِي مَا يُفِیْتُهُ اس سلسلے میں جو زمانہ فوت کر دے رہا ہے ان کا منظر البحر دریا کا منظر افاتح سے بنائیے فاتح یفوت من فوت ہو جانا فاتح نہیں منظر البحر تو مطلب ہوگا کہ دریا کا منظر دیکھنا مجھ سے فوت ہو گیا اور افاتنی الدہرو منظر البحر یعنی دریا زمانے نے تقدیر نے فوت کر دیا میرا دریا کو دیکھنا تو مطلب تقدیر نے جو اس کو دریا کا منظر دیکھنے کا موقع نہیں دیا اور فوت کر دیا اس پر وہ کوئی شکایت نہیں کرے گا کہ وہ حضرت الاستاز کا دریا دیکھ چکا ہے وَلَا فَضِيلَتَ لَهُ عِنْدِي اَعْظَمُ مِنْ اِكْبَارِ الْاُسْتَازِ لِأَحْوَالِهِ اور دریا کا اور سمندر کا کوئی کامال نہیں ہے کوئی خوبی نہیں ہے میرے نزدیک اعظم اس سے بڑھ کر کہ حضرت الاستاز نے اس کے احوال اور اس کی قیفیات کو بڑا سمجھا اکبر ہم نے بڑا سمجھنا اس کو اہمیت دی یہ میرے لیے بڑی فضیلت ہے دریا کی کہ حضرت الاستاز جیسا شخص اس کی تعریف کر رہا ہے وَاسْتِعْوَامِهِ لِأَحْوَالِهِ اور ان کا عظیم سمجھنا اس کی ہولناکیوں کو اس کے خطروں کو یہ میرے نزدیک دریا کی بڑھائی ہے کَمَا لَا شَيْئَا أَبْلَغُ فِي مَفَاخِرِهِ مَفَاخِر ہے یہ اور ہُو کی ضمیر دریا کی طرف رہا ہے اسی طرح سے کوئی چیز زیادہ بڑی ہوئی نہیں ہے دریا کی خوبیوں میں اور قابل فخر اشیاء میں وَأَنْفَسُ فِي جَوَاهِرِهِ اور اس کے جواہر میں کوئی چیز زیادہ نفیس نہیں ہے مِنْ وَصْفِ الْاُسْتَازِ لَهُ اس سے بڑھ کر کہ استاز اس کی توصیف بیان فرما رہے ہیں فَإِنِّي قَرَأْتُ مِنْهُ الْمَاءَ السَّلْسَالَ لَسْزَلْزَالَ میں نے اس خط میں مَائِ سَلْسَال پڑھا ہے مَائِ سَلْسَال سے تشبیح دی ہے اس کی عدبیت کو خط کی عدبیت کو لَسْزَلْزَالَ اور زلزلہ خیز پانی میں نے نہیں پڑھا زلزلہ خیز پانی سمندر کا ہے لیکن اس خط کے اندر جو عدبیت ہے وہ سلیس ہے وَسِحْرَ الْحَرَامَ اور اس کے اندر میں نے سحرِ حرام پڑھا ہے نہ کہ سحرِ حلال یہاں سحرِ حرام سے مراد سحرِ ممتنع یعنی جو دوسرے کے لیے حرام ہے اور جادو کا کام کرتا ہے وہ عدب جو اس خط کے اندر ہے ایسا عدب ہے جو جادو ہے اور دوسرے پر حرام ہے وہ دوسرے کے لیے حلال نہیں ہے یعنی اسی کو کہتے ہیں سحرِ ممتنع وَقَدْ عَلِمَ أَنْهُ كَتَبَ وَلَمَا أَخْطَرَ بِفِكْرِهِ سَعَتَ صَدْرِهِ اور وَقَدْ عُلِمَ بھی پڑھ سکتے ہیں یہ بات معلوم ہے کہ حضرت نے جب یہ خط تحریب فرمایا تو وَلَمَا انہوں نے بالکل نہیں اپنے فکر میں خیال کیا خطر من خیال آنا خیال گزرنا اور اخترہ خیال میں لانا اپنے ذہن کے اندر خیال میں نہیں گزارا انہوں نے سَعَتَ صَدْرِهِ اپنے سینے کی کشادگی کو جب دریاء اس صفت بیان کی تو ان کے ذہن میں اپنے سینے کی کشادگی کا خیال نہیں آیا فَلَوْ فَعَلَ ذَلِكَ اگر وہ اپنے سینے کی کشادگی کو دیکھتے حضرت الاستاذ لَرَعَ الْبَحْرَ وَشَلًا تو سمندر کو ایک ڈبرا سمجھتے وہ شایلن تھوڑے سے پانی کے گڑھے کو کہتے ہیں سمندر کو ڈبرا سمجھتے لَا يَفْغُلُوْ یعنی تبرز جس کے اندر چلو سے پانی لینے سے زیادہ پانی نہیں ہے تبرز کہتے ہیں چلو سے پانی لینے کو تبرزہ اخذہو قلیلا قلیلا جس میں چلو بھر سے زیادہ پانی نہیں ہے وَثَمَدًا اور اس کو بہت تھوڑا سا پانی سمجھتے لَا يَكْفُرُ عَنِي تَرَشُّف جو چسکی لگا کر مو لگا کر پینے سے زیادہ نہیں ہے ترشفہ مو لگا کر پینے ترشفہ بَالَغَ فِي مَسِّهِ اور سمجھتے ہیں الماؤ القلیل کو تھوڑے سے پانی سے زیادہ نہیں سمجھتے دریا کو جو مو سے اور وہ بھی بڑی کوشش کر کے پی سکتے ہیں اس سے زیادہ پانی نہیں ہے وَكَمْ مِّن جِبَالٍ جُبْتَ تَشْهَدُ أَنَّكَ الْجِبَالُ وَبَحْرٍ شَاهِدٍ أَنَّكَ الْبَحْرُ کَمْ مِّن جِبَالٍ شَاهِدٍ أَنَّكَ الْبَحْرُ اَنَّكَ الْبَحْرُ مِّن جِبَالٍ تَشْهِدُ